پھر کی والی تو کل پھر آنا تیرے نام کا دیوانا غم کا فسانہ بن گیا اچھا فلمی کسے بیر آکیش میں آپ کا سواگت ہے آج سنجیو کمار کی بات کریں گے آج کے اپیسوڈ میں سنجیو کمار کی فلم دستک سے جڑی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی دستک کی وجہ سے گجراتی کمیونٹی کا رویہ سنجیو کمار کے لیے کیسے بدلا وہ سب آپ کو بتائیں گے سنجیو کمار کا جنم 9 جولائی 1938 کو ہوا سنجیو کمار کے شروع کے جیون کے بارے میں ان کے سنگھرش کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ اپیسوڈ بنا ہوا ہے آپ آئی بٹن میں لنک کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں بھی اس کا لنک ہے اس اپیسوڈ میں وہاں تک بات ہوئی جب فائنلی سنجیو کمار فلموں میں کام کرنے لگے تھے ایک اپیسوڈ کھلونہ کے بارے میں بنا ہوا ہے اس کا لنک آئی بٹن میں بھی ہے ڈسکریپشن میں بھی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کھلونہ نے صحیح معنی میں سنجیو کمار کو اسٹیبلش کر دیا تھا کھلونہ کے بعد سنجیو کمار کو اسی طرح کے رولز آفر ہونے لگے پاگل کے رول پر سنجیو کمار نے اور ان کے سکریٹری جمنا دھاس نے ایسے سب رولز ریجیکٹ کر دیئے صرف ایک اکسپٹ کیا تھا جو انہوں نے انہونی میں کیا اس میں اصل گناہگار کو پکڑنے کے لیے ایک پولیس انسپیکٹر پاگل بن جاتا ہے وہ رول سنجیو کمار نے کیا فلم 1973 میں ریلیز ہوئی تھی درماتہ نردیشک روی ٹنڈن تھے میوزک لکشمی پیارے اس فلم کا صدا بہار گانا ہے ہنگامہ ہو گیا کھلونہ کے لیے سنجیو کمار کو فلم فیر اوارڈز میں نومینیشن ملا تھا پر اوارڈ راجیش کھنہ کو سچا جھوٹا کے لیے ملا تھا خیر بات کو تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں کھلونہ ابھی ریلیز نہیں ہوئی تھی انہی دنوں لیکھک راجیندر سنگھ بیدی ایز ڈیریکٹر فلم بنانے جا رہے تھے ان کے اپنے ہی لکھے ایک ریڈیو پلے کو انہوں نے اس فلم کے لیے چنا فلم کا ٹائٹل تھا دستک راجیندر سنگھ بیدی کے بیٹے نریندر بیدی سنجیو کمار کے ساتھ بندھن میں کام کر چکے تھے نریندر بیدی نے اپنے پتہ سے کہا کہ سنجیو کمار کو اپنی فلم میں کاسٹ کیجئے ایک کے ہنگل نے بھی سنجیو کمار کی بہت تعریف کی ایک کے ہنگل اور سنجیو کمار کا کنیکشن پہلے ویڈیو میں کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے دستک میں سنجیو کمار فائنل ہو گئے ممتاز کو بھی یہ بات پتا چل گئی ممتاز نے راجیندر سنگھ بیدی سے کہا کہ میں فلم کی ہیروین کا رول کرنا چاہتی ہوں راجیندر سنگھ بیدی نے ممتاز کو انکار کر دیا راجیندر سنگھ بیدی کی نظر میں ممتاز دستک والے رول کے لیے بہت انسینٹ تھیں انہیں اتنا معصوم چہرہ نہیں چاہیے تھا راجیندر سنگھ بیدی لیلا نائیڈو کو لینا چاہتے تھے دستک کی شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے راجیندر سنگھ بیدی ایف ٹی آئی ای پونے گئے وہاں جیابہدڑی راکیش پانڈے رادہ سلوجہ ریحانہ سلطان سب سٹوڈینٹس تھے اپنی اپنی ایکٹنگ کی سکلز دکھا رہے تھے ایک لڑکی پریگننٹ عورت کا رول نبھا رہی تھی جو محلے کے سرکاری نل سے پانی کی بالٹی بھرنے آئی ہے راجیندر سنگھ بیدی کے نظر اس لڑکی پر ٹک گئی راجیندر سنگھ بیدی کو دستک کی ہیروین مل گئی وہ لڑکی تھی ریحانہ سلطان پر انسٹیچوٹ کے رولز کے مطابق وہ اپنا ایکٹنگ کورس پورا کرنے سے پہلے کسی فلم کی شوٹنگ نہیں کر سکتی تھی راجیندر سنگھ بیدی نے اپنا شوٹنگ شڈیول اور ڈیلے کر دیا ریحانہ کا کورس پورا ہوا اور دستک کی شوٹنگ شروع کر دی گئی کمال امروہی کے سٹوڈیو یعنی کمالستان میں فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی فلم کا بجٹ بہت کم تھا اس لیے صرف دو میک اپ روم ہی الوٹ کیے گئے ایک ریحانہ کے لیے ایک سنجیب کمار کے لیے باقی سٹار کاسٹ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر میک اپ کرواتی تھی سنجیب کمار اپنی میک اپ روم سے بہت امپریسٹ ہوئے اس میں صوفہ تھا کمفٹیبل بیٹ تھا دیوار پر مینو کماری کا بڑا پوٹریٹ اور وہاں ایک فلم فیر اوارڈ تھا جو مینو کماری کو 1953 کی فلم پرینیتہ کے لیے ملا تھا سنجیب کمار کو احساس ہوا کہ وہ مینو کماری کے میک اپ روم میں ہیں یہ احساس ہی کچھ اور تھا سنجیب کمار مینو کماری کے بہت بڑے فین تھے اپنے آپ کو روک ہی نہیں پائے مینو کماری کا فلم فیر اوارڈ ہاتھ میں اٹھا لیا اور شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگے شکار کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا اوارڈ وہ آلریڈی جیت چکے تھے پر ایز مین ایکٹر اوارڈ حاصل کرنا کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے یہ اچھا ان کے اندر پرزور تھی اگلے دن جب سنجیب کمار شوٹنگ سٹوڈیو پہنچے تو دیکھا وہ میک اپ روم لوگٹ تھا پتا چلا پہلے دن وہ روم غلطی سے کھل گیا تھا یا کھلا رہ گیا تھا سنجیب کمار کو اس بات کا بہت دکھ ہوا اب سنجیب کمار کو رہانہ سلطان کا میک اپ روم دے دیا گیا یہ روم بہت سادھارن تھا چھوٹا تھا رہانہ کا میک اپ باقی کلاکاروں کے ساتھ پیڑ کے نیچے بٹھا کر ہی کیا جانے لگا ایک دو دن شوٹنگ ٹھیک سے چلی پھر رہانہ کو یہ بات بری لگنے لگی اس نے کہہ دیا کہ مجھے میک اپ روم ملنا چاہیے نہیں تو میں شوٹنگ نہیں کروں گی سب نے رہانہ سلطان کو سمجھانے کی کوشش کی پر رہانہ نے زد پکڑ لی کہ مجھے میرا میک اپ روم واپس چاہیے پھر سنجیب کمار خود رہانہ کے پاس گئے اور رہانہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ کا میک اپ روم استعمال کرنے دیجئے سنجیب کمار کی پیار بھری سمائل کے آگے رہانہ ہار گئیں چپ چاپ خوش ہو کر باقی کلاکاروں کے ساتھ باہر ہی میک اپ کروانے کے لیے تیار ہو گئیں سنجیب کمار نے رہانہ کی ایک اور طریقے سے بھی مدد کی رہانہ کو بی آر اشارہ کی فلم ملی تھی چیتنا بی آر اشارہ کو ڈر تھا کہ دستک کی شوٹنگ کے وجہ سے چیتنا کی ڈیٹس کلیش ہوں گی رہانہ کو شاید ریپلیس کرنا پڑے گا تب سنجیب کمار نے خود بی آر اشارہ کو یقین دلایا کہ دستک کی شوٹنگ کے قارن چیتنا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی رہانہ سلطان چیتنا کیلئے اور کنفرم ہو گئی ایک کلاکار کے ایموشنز کو صحیح سمجھنے کی ایک سین کے ایموشنز کو سمجھنے کی خوبی سنجیب کمار میں شاید کئی کلاکاروں سے بہت زیادہ تھی دستک کے ایک سین میں سنجیب کمار اور رہانہ اپنے بستر میں ہیں سلمہ یعنی رہانہ کی چھوٹی بہن اچانک سے کمرے میں انٹر کرتی ہے اور سنجیب کمار کے گلے لگ کے رونے لگتی ہے یہاں سنجیب کمار اور رہانہ کا ایک میننگفل لک ایکسچینج ہے مطلب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں رہانہ سمجھ نہیں پا رہی تھے کہ کیا ایکسپریشن دینا ہے راجندر سنگھ بیدی بھی ٹھیک سے کنوے نہیں کر پا رہے تھے لگ بھگ دس ری ٹیکس ہو گئے رہانہ پر پریشر بڑھ رہا تھا تب سنجیب کمار نے راجندر سنگھ بیدی سے پرمیشن لی کہ کیا میں رہانہ کو سمجھا سکتا ہوں سب سے پہلے سنجیب کمار نے ہر اس آدمی کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا جس کی وہاں ضرورت نہیں تھی سنجیب کمار نے رہانہ سے کہا کہ تمہیں ایسے ایکسپریشن دینا ہے جیسے تمہارے گھر سے کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی ہو اگلا ہی ٹیک اوکے ہو گیا ایک بار پونے میں دستک کی شوٹنگ ہو رہی تھی اس چھوٹے سروب میں صرف رہانہ ہی اکلوتی فیمیل تھی باقی سب آدمی تھے پیک اپ ہو گیا سب لوگ ٹیرس پر جانے لگے رہانہ کو کسی نے انوائٹ نہیں کیا رہانہ نے سوچا میں بھی سنجیب کے ساتھ چلتی ہوں سنجیب کمار نے رہانہ کو روک دیا کہا وہ جگہ صرف اڈلٹس کے لیے ہے تب رہانہ کو برا لگا پر بعد میں بات سمجھ آئی بعد میں پتا چلا سب لوگ چھت پر ڈرنگ کر رہے تھے سنجیب نے رہانہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں جانے سے روکا تھا آپ جانتے ہی ہیں دستک کے لیے سنجیب کمار رہانہ سلطان اور سنگیتکار مدن مہن تینوں کو نیشنل اوارڈ ملا تھا اس اوارڈ سے پٹیل کمیونٹی کے بھی آنکھیں کھل گئیں سنجیب کمار کے پریوار سے یعنی جری والاز سے پٹیل کمیونٹی نے رشتہ توڑ لیا تھا کیونکہ اس پریوار نے کمیونٹی کے رولز توڑے تھے سنجیب کمار کی ماں کھاندانی جری بزنس سنبھالنے لگی تھی اور سنجیب ایکٹنگ کرنے لگے تھے اس سماج کی نظر میں یہ دونوں باتیں غلط تھیں اب جب سنجیب کمار کو راشتر پتی کے ہاتھوں اوارڈ ملا تو پٹیل کمیونٹی نے بھی سنجیب کمار کا سمان کیا اپنی طرف سے ایک اوارڈ دیا سنجیب کمار نے ٹروفی لیتے سمیں کہا یہ ٹروفی میری ماں شانتہ بین کے لیے ہے میں جب سے ہوں جو ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں میرے پتا جیٹھا لال کے گزر جانے کے بعد کسی نے ہمارے بزنس کو اور پریوار کو نہیں سنبھالا ایک اکیلی میری ماں نے پوری گجراتی کمیونٹی کے خلاف جا کر بھی سب کچھ سنبھالا میری ماں ہی میری پریرنہ ہے اس نے ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھایا ہے میں اپنی ماں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور آج اپنی کمیونٹی کا بھی شکریہ کرتا ہوں جو مجھے اتنا سمان دیا یہ سنجیو کمار اور اس کی ماں کے لیے بہت بڑی بات تھی بہت بڑا دن تھا جن باتوں کے لیے سماج نے انہیں دور کیا تھا انہیں باتوں کے لیے آج ان کا سمان ہو رہا تھا اس کے حقدار ہر ہر جری والا یعنی سنجیو کمار تو تھے ہی ان سے بھی زیادہ ان کی ماتا جی شانتہ بین تھیں سنجیو کمار کے جیون سے جڑی کچھ خاص باتوں کا یہ اپیسوڈ یہی پورا کرتے ہیں اپیسوڈ میں دی گئی جانکاری ہنیف زویری اور سمنت بطرہ کی بک اینڈ ایکٹرز ایکٹرز سے لی گئی ہے یہ سنجیو کمار کی اوٹھورائزڈ بائیوگرافی ہے ہمارے جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں آل پر کلک کیجئے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کر لیجئے